بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سوڈش ٹکنالوگو کی جانب سے آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آئی ایسو فائل کو کس طرح سے بوٹ ایبل بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پھر بھی ونڈوز کی آئی ایس فائل موجود ہے تو آپ اس کو بوٹ ایبل کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو دوستو بوٹ ایبل وہ چیزت یہ ہے کہ جس کو ہم جب کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر کے کمپیوٹر کے بوٹ مینوے سے کسی بھی سافر کو اپریٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم بوٹ ایبل سافر کرتے ہیں یا بوٹ ایبل کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں دوستو سے دیکھو گا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے تو اس لیز میں تو ویسے ہی ڈائریکٹ بوٹ ایبل ہو جاتا ہے لیکن یو ایس بی کے اندر جب ہم یہ ونڈوز کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کو بوٹ ایبل اس طرح بنا سکتے ہیں تو کیونکہ آئی ایس ایبل فائل اگر ہم ڈائریکٹ یو ایس بی میں کاپی کرتے ہیں تو اس کو ہم انسٹال نہیں کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اس کو انسٹال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بوٹ ایبل نہیں ہے تو اس کو ہم بوٹ ایبل بنائیں گے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آج میں آپ کس کہوں گا کہ آپ یو ایس بی کو کس طرح سے بوٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیس پیشن سبسکرائب آپ کو مل سکتے ہیں دوستو میں نے یہ سولہ جی بی کی یو ایس بی ایک کلیکٹ کیا اپنے پی سی کے ساتھ تو دوستو میں نے یہ ایک سولہ جی بی کی یو ایس بی ڈبائیس اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کلیکٹ کی ہے تو دوستو اس کے اندر ہم وینڈوز کو کس طرح سے بوٹ ایبل بنا کے اس میں انسٹال کر سکتے ہیں اس کا سیٹ اپ جو ہے وینڈوز کا اس کا سیٹ اپ جو آئی ایس او فائل میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے یو ایس بی کے اندر بوٹ ایبل بنا سکتے ہیں یو ایس بی کو بوٹ کر کے اس میں سافٹ ویئر کو انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو میرے پاس یہ پلیٹنگ سسٹم کی یہ وینڈوز ٹین پڑی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آئی ایس او فائل پڑی ہوئی ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی ایس او فائل پڑی ہوئی ہے تو اگر میں اس کو ڈائریکٹ یہاں سے کاپی کر کے تو یہاں میں یہ یو ایس بی میں پیسٹ کر دوں تو اس کو میں انسٹال کروں تو یہ کبھی بھی انسٹال نہیں ہوگی کیونکہ یہ بوٹ ایبل نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں اب ہم نے یو ایس بی کو بوٹ ایبل بنانا ہے اور کسی ویڈیو کمیلٹر میں وینڈوز کر دیں اور ہمارے پاس بھی فائل ہے تو ہمیں اس کے لئے ایک سافٹر کی ضرورت پڑے گی اس کا نام ہے پاور آئی ایس او سافٹر تو دوستو پاور آئی ایس او سافٹر کا فل اور پریمیوم ویڈیم اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو دوستو میرے اس ویڈیو کے لنک آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ بہ آسانی سے پاور آئی ایس او سافٹر کو ڈیمیوم کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے سب سے پہلے پاور آئی ایس او کو انسٹرال کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا جو آئی ایس او فائل ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اس طرح اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ٹولز میں جا کے یہاں پر create bootable USB ڈرائیو اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوکی کا بٹن پرس کر دینا ہے اوکی کے بعد اس آف ویر خود بخود بھی create bootable USB ڈرائیو میں جانا جائے گا تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد یہ کہے گا کہ اس کے بعد آپ نے اس کو کنٹیو کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ آٹومٹکل سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر اگر میں اس کو پاؤس کر رہا تو دوستو یہاں پہ یہ بہت کھڑا ٹائم لینے والا ہے تو کچھ دریبیٹ کرتا ہوں اور میں تب تک کے لیے یہ کو پاس کر دیتا ہے تو دوستو یہ بوٹیبل اس کا کپلیٹ ہونے والا ہے 86% ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا کرنے کے بعد اس کو کلوز کر دینا ہے یہاں سے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ یو ایس بی بوٹیبل بن چکی ہے اگر آپ اس کو کسی بھی کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کریں گے تو یہ انشاءاللہ اسی وقت بوٹیبل بوٹ ہو کے سیٹ اپ اس کا اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو بہت سانی کسی بھی کمپیوٹر کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے کمپیوٹر کریں موسیقی 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 موسیقی